کربلا میں تو انتہا ہو گئی لیکن بعد میں بھی آل پیمبر کو سکھ سے نہیں بیٹھنے دیا گیا ان کو تکلیفوں سے عذیتوں سے مشکلوں سے دوچار کیا گیا حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے چشم دید گواہ ہیں پھر کوفہ کے اندر اور کوفہ سے دمشق تک اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک واقعہ کو دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ دردناک ہے جب یہ تاراج کافلہ لٹا ہوا کافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ وہ لٹا ہوا کافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہا ہے تو تمام اہل مدینہ گھروں سے باہر حتیٰ کہ مقدرات بھی خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور جو ہی یہ کافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا تو خواتین اونٹوں کے ساتھ لپٹ گئیں اور ان خواتین کے ساتھ لپٹ گئیں اور آہو بکا کا عجیب منظر تھا حضرت اکیل کی سابزادی بہت اچھی شاعرہ بھی تھی انہوں نے کچھ اشار کہے اور ایک شعر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کافلے والو تم تو آگئے ہو مدینہ المنورہ کی خجوروں کی شاخیں پوچھ رہی ہیں حسین کدھر ہے اس شعر کی ریت کے ذرے پوچھ رہے ہیں حسین کدھر ہے جب گئے تھے تو حسین اس کافلے کے ساتھ تھا آج حسین نہیں تھے حسین کا کٹا ہوا سر تھا کیا آنسو بس سے ہوں گے اور کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت جب یہ کافلہ مدینہ المنورہ پہنچا اور پھر سیدھا حضور کے روزے پہ اپنے نانا کے حضور اپنا دکھڑا جب انہوں نے پیش کیا لفظوں میں وہ زندگی اور جان نہیں ہے کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا سکے جب یہ خانمہ برباد یہ لٹے ہوئے تاراج لوگ جو اپنا سب کچھ کربلا کی ریت کے سپرد کر آئے تھے زینب جب گئی تھی تو اس کی گوڑ بھری ہوئی تھی اب خالی گوڑ سے مدینہ میں داخل ہو رہی اونو محمد قربان ہو چکے ہیں قاسم شہید ہو چکے ہیں ہیلی اکبر شہید ہو چکے ہیں زہرہ پاک کے گلپارے شہید ہو چکے ہیں ان کا خون کربلا کی ریت میں جذب ہو چکا ہے کہ جب حضور کے روزے پہ انہوں نے اپنے نانا کو دکھڑے سنائے ہوں گے تو درد و علم کی کیفیت کیا ہوگی سیدہ زینب کا وہ دکھڑا جو کربلا میں مدینہ کی طرح مو کر کے انہوں نے کہا تھا یا محمد آہو حاضہ حسین بالعرہ مزملن بالدمہ مکتہ العذا یا محمد آہو بناتو کا سبایا کرد بن قیس کہتا ہے کہ جب یہ شیر کہہ رہی تھی اور جب یہ جملے بول رہی تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تو اس وقت اپنے تو اپنے دشمن بھی رو رہے تھے لیکن جو استغاثہ حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے زینب نے کیا ہوگا تاریخ نے وہ بیان نہیں کیا وہ زینب جانتی ہے یا زینب کا نانا جانتا ہے پھر وہاں سے یہ مقدس لوگ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ آتے ہیں امام حسن کی قبر پہ آتے ہیں جنت البقی میں اور جو وہاں ہوا ہوگا کوئی کلم ہے جو اس درد کی کیفیت کو لکھ سکے کوئی خطیب ہے جو اس درد کو بیان کر سکے اس کا کوئی نقشہ کھینچ سکے کہ کیا کیفیت ہوگی آلِ پیمبر نے وہ دکھ سہے تاریخ کے اوراک سے آج بھی آنسو نہیں خون ٹپکتا ہے ایسی سفاقیت بھی ہو سکتی ہے تم نے راستے سے ہٹانا تھا ہٹا لیا لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑاؤگے ہڈیاں بھی توڑوگے کیا قصور کیا تھا ان گل رخوں نے میرے تو حضور نے کہا تھا میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے بارے میں کوتاہی کا ارتقاب نہ کرنا میرے اہلِ بیعت کے بارے میں معاملے کی حساسیت کو سمجھنا تین مرتبہ حج کے موقع پر میرے حضور نے کہا تھا کہ میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہلِ بیعت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں لیکن بے مروتی صفاقی ظلم جبر زیادتی جور شقاوت اس انتہا کو پہنچ گئے دعا کرو کہ موت اہلِ بیعت کی محبت میں آئے قیامت کے دن ہماری ماںوں بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ زہرہ پاک کی سنگت نصیب ہو اور ہمیں کافلہِ حسینی میں شامل ہونے کی اللہ توفیق دے جوانانِ جنت کے سردار امامِ حسین ہیں تو ان سے تو بنا کے رکھنی پڑے گی پھر جنت تو تب ہی نصیب ہوگی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی محبت دین قرار پایا ان کی محبت سکھائی گئی ان کی محبت کی ترغیب دی گئی